موسیقی 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 عطا کے دشانِ قریمی قصد کا عطا کے دشانِ رحیمی قصد کا نماغنگا تجھ سے تو ماغنگا کیسے تیرا ہو تجھ سے دعا ماغتا ہو قرم ماغتا ہو عطا ماغتا ہو الہی میں تجھے سے دعا ماغتا ہوں جو مفیل سے غنے کو تو دولت عطا کے جو مفیل سے غنے کو تو دولت عطا کے جو بھی مار گئے ان کو صیغت عطا کے جو بھی مار گئے ان کو صیغت عطا کے مریضوں کے خات شفا مانگتا ہو 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 انہیں بھی دکھاتے حرم کے تجل میں جو ناتار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھاتے حرم کے تجل میں حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھے دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا دعا مانگتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی اس وقت بہت سارے گھروں میں دسترخوان لگا ہوا ہوگا زبیر بھائی آپ بھی سن رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کے گھر میں دسترخوان ہے پہلے لوگوں کے گھر میں جب سارے بہن بھائی کٹھا رہتے تھے میرے ناظرین یہاں پر سن رہے ہیں اور بلکل اگر میری بات میں کہیں آگے پیچھے ہو تو میں کہتا ہوں مجھے کال کر کے بتا دیں جب ایک ماں باپ اپنے ایسے معصوم بچوں کو ایسے بٹھا کے روزہ کھلواتے ہیں اور جب بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کی اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ان کی شادیاں کرتے ہیں پھر ان کی بیویاں آتے ہیں تو وہ دو ماں باپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سب کے دسترخوان الگ الگ کمروں میں چلے جاتے ہیں میں سوچتا ہوں ان ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جب ان کو یاد آتا ہوگا کبھی کبھی ہمیں کچھ چیزیں یاد آتی نا تو ہمارے دل دکھنے لگتا ہے ہمارے پاس اس وگی چیز تھی یہ نہیں تھی تو میں سوچتا ہوں ماں باپ کا کتنا بڑا جگر ہے ماں باپ کا کتنا بڑا دل ہے کہ وہ اتنے ماں نننے سے جو سو بار بچہ کچھ بولتا ہے تو انہی بار وہ جی بولتی ہے پھر کسی وقت ایسا پلاتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے کو دو بار کہتی ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے ہاں ماں سن لیا تو میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم ایک دن کا بھی قرض ادا نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کے میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ میں بہت ساری چیزیں دیکھتی ہوں کہ بچے آپ کو کچھ نہیں پتا ہمیں سب پتا ہے ہمیں آپ کو کچھ نہیں پتا چاچا کیا کرتے ہیں مجھے معلوم ہے چھوڑنے چاچی کہ مجھے معلوم ہے آپ کو کچھ نہیں پتا ہے تو ہمیں اپنی ماں کو سکھانا پڑتا ہے یعنی جس نے آپ کو اس رب نے پیدا کیا اور ماں کی گود میں ڈالا اس نے آپ کو ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا آپ کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا وہ لک میں اپنے مو پہ چبا چبا کے آپ کے مو میں ڈالتی تھی اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ امی آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے دنیا کو واقعی میں اس معصوم کو کچھ نہیں پتا اس ماں معصوم کو کچھ نہیں پتا اس باپ معصوم کو کچھ نہیں پتا جو دو بچے آگے پیچھے بٹھا کے سکول میں لے کے جا رہا ہے اور اپنی اس کی جگہ ہی نہیں ہے واقعی میں اس باپ کو کچھ نہیں پتا اس باپ کو کچھ نہیں پتا کہ یونی فارم آپ کا کیسے آئے گا اور آپ صحیح کہتے ہیں یہ جو اولاد ہیں صحیح کہتے ہیں ماں آپ کو کچھ نہیں پتا ابو آپ کو تو بولنا نہیں آتا میرے کالیج نہ آئے آپ میرے یونیورسٹی نہ آئے آپ کو کپڑے پہننے نہیں آتے وہ صحیح کہتے ہیں پھر ایسے تو نہیں دوزق بھرے گی نا ہم جیسے گناہ گاروں سے ہی تو بھرے گی جو اپنے لفظوں کو یہی نہیں سمجھتے کہ ماں باپ کے آگے اللہ پاک نے کہہ دیا اوف نہ کر تو پھر ہم کیسی باتیں کرتے ہیں یہ کیسی تربیت کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی اس میں میں بچوں کا قصور مانوں کہ ماں باپ کا قصور مانوں کہ بچوں کو دسترخان پہ بٹھا کے کھلانے کے بجائے میں اس ماں کو دیکھتی ہوں اس جھوپڑی کے اندر چھوٹے سے گھر میں جس کے ادھر سے پرسینہ سارا دن وہ تھکی ہوئی ہے اور وہ اس کا بچہ اس کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے اور وہ آٹا گوند رہی ہے اور جب وہ روٹی چاول جو بناتی ہے تھوٹی سی کھچیڑی اس میں تھوٹی سی دال جب ماں اپنے بیٹے کو دیتے تو ماں اس کے موں میں لکمہ ڈالتا ہے پھر میں ایک اور ویزن دیکھتی ہوں کہ ایک ماں بچے کے نقریں اٹھا رہی ہے اور بچہ مستقل ٹیبلیٹ کو دیکھ رہا ہے اس کی ماں کے لیے چائنیز یہ سب کچھ بنا کے رکھتی ہے اور وہ اکیلے کھا رہی ہے اس کے بچے کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس نے آکے پلیٹ رکھ رہی تو میں کمپیر کرتی ہوں کیا غربت میں محبت زیادہ ہے یا اللہ پاک نے ہماری کوتنی ٹیکنالوجی دی ہے تو ہم اپنی اچھے خوبصورت رشتوں کو چھوڑ دیا ہم نے اب ہمارا غرور اور تکبر بول رہا ہے مجھے نہیں ضرورت چاچے کی مجھے ضرورت نہیں مامو کی اور یہ ہی چاچے ماں میں پپیاں ہوتی ہیں جب آپ پیدا ہوتے نا تو اسے لڑیاں ڈال رہی ہوتی ہیں پیسے وار رہی ہوتی ہیں پھولوں کے ہار ڈال رہی ہوتی ہیں آئے میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے آئے میری بہن کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور جب یہ بڑے ہو جاتے تو ایسے آنکھیں لگا کے کہتے ہیں چاچہ نے آپ بتتمیزی کی تو میں اس کو سنا دوں گا میری پپو نے آپ میری ماں کے بارے میں کچھ بولا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اور وہ ہی چاچہ آپ کو کندے پہ بٹھا بٹھا کے آپ کے ساتھ کھیلتا تھا آپ کا حق نہیں بنتا میں سچ کہہ رہی ہوں بچوں کا ایسی تربیت نہ دیں بڑے ہیں نا بڑے بڑے آپس میں جو بھی صلاح مرشورہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں میں اپنے آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا جو بڑے ہیں نا بڑے بہن بھائیں ہیں بڑے جو بہنیں وہ آپس میں اپنے بچوں کو انوارڈ نہ کریں ان کو جب یہاں سے بتتمیز کریں گے نا تو مت بولیں وہ ایک دن آپ کے بھی مو کو لگیں گے وہ بچہ جو چاچہ کے یا مامو کے مو کو لگ رہے مد بولیں کل وہ والد کے بھی مو کو لگے گا وہ اپنی ماں کے بھی مو کو لگے گا کہ اس کی ججا ختم ہو جائے گی میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی خالہ مامی بے شک وہ جیسی بھی ہیں کیسے بھی ہیں لیکن بچوں کا کہیں حق نہیں بنتا وہ ان کے آگے بدتمیزی کے جملے بولیں اور بڑے فخری انداز میں بولیں کہ میں سلام نہیں کروں گا آپ کو ابو آپ کرتے ہیں تو کریں مجھے چاچہ پسند نہیں اللہ پاک کی کتاب کھول کے تو دیکھیں حدیث پڑھ کے دیکھیں سب کچھ ایک طرف کر دیں میرے نبی کی سنت کو سن لیں میرے نبی نے جو عمل کی ان کی ساری باتیں دیکھ لیں تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ میرے نبی نے ایک ایک پل میرے محمد نے ایک ایک پل تمام انبی اکرام نے کہا محمد آئیں گے تو بات تو پھر ختم ہو گئی کچھ نہ کریں گے نا محمد محمد صلی اللہ علی کے چھوٹے چھوٹے کال پڑھ لیں گے نا خدا کی قسم آپ کسی کے آگے آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے میں سچ کہہ رہی ہوں آپ صرف مولا علی کرم کے کال پڑھ لیں گے نا ان کے اقوال سن لیں گے تو با خدا آپ کسی کے آگے آنکھیں اٹھا نہیں سکیں گے آپ کہیں گے نہیں اللہ پاک مجھے ماف کریں کہ کہیں میرا نبی تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میرا علی میرا حسن حسین تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے میرے والدین تو مجھ سے ناراض نہیں آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دیتے ہیں اور والدین بڑے فخر سے اپنے بچوں کی یہ رہنمائی نہ کریں اور اپنے دسترخونوں کو وسی کرنے سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو ایک پل یاد کر لیں کھلاتا رب ہے انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کھلانے کی کبھی ان سے پوچھے ہیلو آپ میری بہن آپ میرے گھر میں آج ایک روزہ کھول لیجئے گا وہ شاید نہ ہی آئے لیکن اس کی دل سے کتنی دعا نکلے گی میرے بھائی نے مجھے یاد کیا میرے بڑے بھائی نے میری بڑی بہن نے مجھے یاد کیا بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر لے باقی مجھے شاید اتنا نہیں پتا اگر میری کوئی بات سے آپ کی دل آزار ہے اس کو مجھے معاف کر دیجئے گا مفتی صاحب دعا کیجئے گا اور دعاوں میں ہم سب شامل ہیں آپ لوگ ہمارے سے شامل ہو جائیں تمام ناظرین محترم ابھی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں یہ وقت افطار ہے یہ وہ لمحات ہیں وہ اوقات کے جس میں اللہ تبارک و تعالی چھے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے ان لمحات کو ضائع نہ کیجئے اپنے گناہوں کا یاد کیجئے اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے دراز کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ہنان یا منان مولا کریم تیرے لاکھ لاکھ کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تُو نے آج چھٹے روزے کی افطاری کے ان لمحات میں ہمیں دعا کے لیے ہاتھ دراز کرنے کی کا موقع عطا فرمایا ہے مولا تیرے سامنے ہمیں اپنے گناہوں سے آلودہ گندے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے ہیں مالک اور درے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کیے ہیں لمحہ لمحہ گناہوں میں بسر ہوا ہر ساتھ گناہ میں بسر ہوئی صبح ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے رات ہوتی ہے گناہوں میں بسر ہونا شروع ہو جاتی ہے رات مکمل ہوئی پھر صبح ہوتی ہے پھر گناہوں میں پڑ جاتی ہیں اے اللہ ہمارا روحہ روحہ جسم کا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کی ہمارے گناہوں کو تنہیں معاف نہ کیا تو اے اللہ وہ کونسا در ہے کہ جس در پر جا کر ہم توبہ کی بھیک مانگیں مولا تو ہمارا مالک ہے تو ہمارا پرودگار ہے تو ہمارا خالق ہے تو ہمارا رازق ہے تو غفور ہے تو رہیم ہے اے اللہ بس تجھے اپنا مالک سمجھ کر تیری چوکر پر آ بیٹھے ہیں اے اللہ آج ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دی اے اللہ تمام گناہوں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے اے اللہ ہماری حتمی بخشش فرما دے اے اللہ ہماری حتمی مقفت فرما دے مولا ہماری توبہ کو قبول کر لے اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق ادا فرما دے اے اللہ ہمارا آج کا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما اے اللہ آج کے دن ہم نے جو بھی تیری عبادتیں کی اے اللہ انہیں عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہمارا اس ٹرانسویشن کو کرنا اس میں اچھی اچھی باتیں کرنا اے اللہ اس پوری ٹرانسویشن کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما اے اللہ اس نے جتنے بھی معاونین ہیں کیمرامین ہیں ہماری ہوسٹ ہیں جتنے بھی مہمان ہیں اے اللہ تمام پر اپنا خوصوصی فضل و کرم فرما اے اللہ جو اس چینل کا اونر ہے مولا کریم اس پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرما اے اللہ ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرما مولا کریم ہمارے اس چینل کو دن دگنی را چکنی ترقی عطا فرما اے اللہ اس وقت افطار کے لمحات میں نہ جانے کتنے ہمارے ناظرین ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے جن کے والدین بیمار ہوں گے جن کے رشتدار بیمار ہوں گے جن کے عزیز و اقربہ بیمار ہوں گے نہ جانا کیسے کیسے امراض میں مبتلا ہوں گے اے اللہ جی افطار کا وقت ہے تو اس وقت اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اے اللہ تجھ سے حضرت امام زین العابدین کے صدقے اے اللہ سہتیابی کی دعا کرتے ہیں مولا تمام بیماروں کو حضرت امام زین العابدین کے صدقے شفایابی عطا فرما دے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے اے اللہ تمام بیماروں کو اچھا فرما دے اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں گئے اے اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دے اے اللہ تمام کی مغفت فرما دے اے اللہ تمام کو اپنی اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما دے اے اللہ ہم تمام کو بغیر حساب و غداب جنت میں داخلہ عطا فرما اے اللہ ہم تمام کو قلب رولے قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے گناہوں پر ہمیں نادی مہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں گناہ چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لئے احسان بنا دے گناہ کرنا ہمارے لئے بے حد دشوار کر دے اے اللہ نیکیوں سے ہمیں محبت عطا فرما دے اے اللہ گناہوں سے ہمیں مکمل طور پر نفرہ دے دے مولا جتنے مکروز ہیں اس دعا کے وقت تو اسے انتجا کر دے ہیں اے اللہ تمام مکروزوں کو بھارک کرس انجات عطا فرما دے اے اللہ تمام بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے اے اللہ جو بے روزگار ہیں مولا تمام کے رس کے حلال میں برکت عطا فرما اے اللہ جن کا اپنا روزگار ہے مولا تمام کے روزی روزگار میں برکت اطاف فرما اے اللہ ہم تمام کو محتاجی والی زندگی سے ہمیشہ محفوظ فرما اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھیں تو فقط تیری بارگاہ میں اٹھیں مولا دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیشہ محفوظ فرما اے اللہ ہماری تمام دعاوں کو التجاوں کو اپنی بارگ عالی میں قبول فرما میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو یا الہی ہر وہ چیز عطا کر دے جس سے ہم سب کے گھر بھر قبلا ہو ان اللہ وملائکتہو سلونا علی النبی یا الہی اللذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولنا محمد وعذیل جود والکرم وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزد امی اسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العزد موسیقی